آپ نے اس ویزا پر آنا تو ازاد کام کرنے کے لیے مات آئیے گا حقیقت میں سچ میں میں آپ سے کوئی لارچ نہیں ہے مجھے کسی سے کوئی لارچ نہیں ہے کسی ایجنٹ سے نہ ٹریول جنسی والے سے نہ کسی بھائی سے کیونکہ اس ویزا پر بھائی لوگ بہت سارے سفجری بیکندر آتے ہیں اور آپ نے بہت سارے پیسے اجارتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہم حمد الساد آج میں خبر کورنیش پر موجود ہوں اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے بیک گرونڈ میں کورنیش پر اس وقت موجود ہوں سمندر پر بیٹھا ہوا ہوں یہاں پر کورنیش بہت اچھا بھی ہوا ہے اور میں آج اپنے بھائیوں کے ساتھ ایک ویڈیو لے کر آیا ہوں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں میں بہت پہلے ایک ویڈیو بنا چکا ہے اس کے اوپر جو کہ پھر بھی میرے بھائی جو ہیں نا وہ پنجابی پاکستانی انڈین منگلہ دشی بھائی وہ دیکھنا چاہتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ مطلب مالی ہم اپنے مطلب بولتے ہیں کہ مالی جو کہ بوٹوں کو پانی دینے والا اور کو دائش دائی کرنے والا بوٹوں کا خیار رکھنے والا سعودی ریبیہ کا اندر اس بندے کی سیلری کتنی ہوتی ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں پیچھے خبر ہے میرے یہ پیچھے خبر شہر ہے یہ ٹینکی بہت خوبصورت ہے یہاں پر جو آپ کو ٹینکی نظر آ رہی ہے یہ خبر شہر میں ہے میں کرنیش پر اس وقت موجود ہوں اور میں اپنے بھائیوں کے لئے ویڈیو یہ بنا رہا ہوں کہ مالی کے مطلب ہم اپنے زبان میں کہتے ہیں مالی جو کہ بوٹوں کو پانی دینے والا ہوتا ہے جو دیکھ بال کرتا ہے اس کی سیلری سعودی ریبیہ کے اندر کتنی ہوتی ہے تو اس ویزے کا کیا نام ہوتا ہے وہ میں باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں سب سے پہلے میرے پیارے بھائی میں آپ کو یہ بات بتا دوں آپ نے اس ویزہ پر آنا تو ازاد کام کرنے کے لئے مات آئیے گا حقیقت میں سچ میں میں آپ سے کوئی لالچ نہیں ہے مجھے کسی سے کوئی لالچ نہیں ہے کسی ایجنٹ سے نہ ٹریول جنسی والے سے نہ کسی بھائی سے کیونکہ اس ویزہ پر بھائی لوگ بہت سارے سفدری بیک اندر آتے ہیں اور اپنے بہت سارے پیسے اجارتے ہیں میں کل ویڈیو اپنے چینل کے اوپر اپلوڈ کر چکا ہوں ہفتے کی ہر شام کو میں ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں یقین جانے جو اس نئے بندے آتے ہیں جن کو کام نہیں ملتا سچ میں وہ کے لئے بیٹھ کے آنسور ہو جاتے ہیں پتہ ہے آپ کو پیسے اپنے ملک سے کس طرح وہ لے کر آتے ہیں اپنا قیمتی چیزیں بیچ کر گھر بیچ کر زمین جو ہوتی ہے وہ بیچ کر یہاں پر آتے ہیں اپنے بینس جو موجود ہوتی ہے وہ سب کچھ بیج کر آجتے ہیں اپنے چھوٹے چھوٹے بچے سے اتنا پیار کرتے ہیں وہ چھوڑ کر یہاں پر آتے ہیں تو بھائی جان یہاں پر ان کو کام نہیں ملتا ایسے ویزے کا انتخاب ازاد ویزے کے لئے مت کیا کریں باقی آپ کا کوئی بھی سوال ہے ویڈیو کے نیچے کمنٹ کیا کریں ہم انشاءاللہ اس کے اوپر ویڈیو ضرور بنائے کریں گے کیونکہ میرے پاس دوستو اور بھائیو اتنا ٹیم نہیں ہوتا کہ میں ایک آپ کے سوالوں کے کمنٹوں کے جواب دوں ویڈیو کے نمبر اپنا چھوڑ دوں میرے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں میں اپنے بچوں کو چھوڑ کر یہاں پر آیا ہوا ہوں تو اس لئے مجھے بھی دہاڑی کرنی ہوتی ہے مزدوری کرنی ہوتی ہے جس کے ساتھ ساتھ مجھے اتنے یوٹیب سے پیسے نہیں آتے جتنا کہ میرے گھر کا خرچہ چلتے کیونکہ میں بھی یہاں پر سفدری بے کا ایک کامہ لگواتا ہوں پیسے پی کرتا ہوں تو اس لئے مجھے محنت مزدوری یہاں پر کرنی میرے لئے بہت ضروری ہے تو آج جو مطلب اس ویزے کا نام ہوتا ہے عامل منزلی اس ویزے کا نام ہوتا ہے عامل منزلی جو مالی کے کام کرتا ہے سفدری بے کا اندر سفدی کے گھر میں یہ ویزہ ہوتا ہے سفدی کے گھر میں کام کرنے کے لئے اس کے علاوہ دوسرا کام اس ویزے پر نہیں آپ کر سکتے تو آپ پیارے بھائی اس ویزے پر آپ کر صرف سفدی کے گھر میں کام کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ سوچتے ہیں کہ میں آزاد کام کروں اور زیادہ پیسے کماؤں تو میں کہتا ہوں بھائی جان آپ دو دن کر لیں گے چار دن کر لیں گے چھے دن کر لیں گے سال کر لیں گے دو سال کر لیں گے اخیر پکڑے جائیں گے آپ باہر ازاد کام کرتے ہوئے جس پر آپ کو ڈپورٹ کر دیا جائے گا اور سفر لائف ٹائم کا بند کر دیا جائے گا میں آپ کو بتاتا چلوں چھے دن کے رپورٹ ہے چھے دن کے بزارت داخلی آکیں سب دی ریبیہ کا اندر بھائی جان تائیس ہزار سے زیادہ بندے پکڑے گی ہیں صرف ایسی گلتیاں کرتے ہیں جو کامے کی خلاورتی کرتے ہیں آپ کو کوئی بھی جنٹ پیسے لے کر اپنے پچاس سو پانچ سو دو سو ہزار ریال منافع کی خاطر آپ کو یہاں پر پریشانیوں میں بڈکیل دیتا ہے تو میرے بھائیو آپ کو سب دی ریبیہ کا ویزا کون سا خریدتے ہیں کس کام کے لیے آنا چاہتے ہیں تو مجھے آپ کمنٹ کر سکتے ہیں میں انشاءاللہ اس پر ویڈیو بناوں گا بڑی تفصیل سے میں آپ کے ہر کمنٹوں کا سوال بڑے اچھے طریقے سے سمجھانے کی پوری کوشش کرتا ہوں کہ میری ویڈیو دیکھنے کے بعد کوئی بھائی یہ نہ کہے کہ میرے پیسے مر گئے میرے ساتھ ایسا فراد ہوا میرے کوئی اس ویزے کا پتہ ہی نہیں تھا میں یہ ویزہ لے کر آگئے سب دی ریبیہ کا اندر تو بھائی جان اگر آپ ہی جاتے ہو تو اس کا ٹرانسفر کرو اس کا مہنہ چینج کرو اس کا پروفیشن چینج کرو اپنے ویزے کا اور سب دی ریبیہ میں پھر پیسے کماؤ ایک جنون طریقے سے اپنا مستقبل بہتر کرنے کے لئے ہمیں اپنے کاغذات سب دی ریبیہ کا اندر کرنے ٹھیک ہوں گے امید کرتا ہوں ہماری بات آپ کو ضرور سمجھ میں آئی ہوگی سب دی ریبیہ کا اندر جو مالی کا کام کرتے ہیں اس کی بھائی جان تقریبا بارہ سو ریال سے لے کر پندرہ سو ریال تک سیلوری اس کو ملتی ہے اس کا تین ٹیم کا کھانا اسے اپنے جھیب میں سے کھانا پڑتا ہے باقی آپ خود سمجھ دا رہے ہیں اس میں آپ مہینے میں کتنے کھائیں گے کیا کھائیں گے چکن کھائیں گے ویجی ٹیبل کھائیں گے یہ آپ کو پتا ہے بھائی جان کس طرح آپ کو پتا ہے کیونکہ جب آپ اپنے گھر کے حالات دیکھیں کہ میرے پیسے بھیجنے سے ہی میرے گھر کے حالات چلیں گے تو پھر آپ بڑی اچھے طریقے سے سوچ سمجھ کے چلیں گے اگر آپ کا کوئی سوچ داست دوست بھائی بھائی آپ کا ماں باپ آپ کے ساتھ تامن کر رہے ہیں تو پھر آپ اپنے جیب سے زیادہ بھی یہاں پر خرچہ کر سکتے ہیں باقی آمل منزلی کا ویجے کا نام ہوتا ہے اس کا جو مالی کا کام کرتا ہے سفدری بیگ اندر بارہ سو ریال سے لے کر پندرہ سو ریال سے علی ملتی ہے اس کے اندر تین ٹیم کا کھانا اس نے اپنے جیب سے کھانا ہوتا ہے اور روم جو ہے وہ کفیل دیتا ہے اپنا تو اس کے علاوہ ازاد کام اس ویجے پر مت آکے کریں تو آئی ہوپ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگے تو آپ میرے چینل کو سسکرائب کر سکتے ہیں باقی سوال اپنا ویڈیو کے نیچے چھوڑ سکتے ہیں نہ تو مجھے بہرے بھائیو کو لائک کا شوہ کرنا مجھے لائک چاہیے میری ویڈیو کو بالکل بھی لائک مت کرو اپنا فائدہ دیکھو بس اپنا فائدہ دیکھو اگر آپ کو فائدہ ہوتا تو بس صحیح ہے باقی ہم ایک اگلی ویڈیو میں ملیں گے نئی انفرمیشن کے ساتھ آج کی میری ویڈیو آپ کو کیسے لگے ضرور میری کمنٹ کر کے بتائیے گا اللہ لانے کے بعد